اس وقت اب موجود ہیں اتراکھنٹ کے ادھم سنگر کے جسپور علاقے میں اور آپ کو دکھائیں تو سامنے آپ کو فورنسک کی ٹیم نظر آئے گی اور ایک گاڑی جس پر کی بلٹ کی انجریز ہیں دراصل یہ کرائم سین ہے یہاں پر بدوار کو مرادہ باد سے ایک ٹیم آئی تھی اور یہاں پر کہنا یہ تھا کہ یہ خرن مافیا ہے اس کے خلاف دبش دینے آئی تھی لیکن یہاں پر جب پولیس کی ٹیم پہنچی تو لوگوں کے ساتھ میں نوگجک ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ فائر ایکسچینج ہوا جس کے بعد یہاں پر ایک مہلہ بلوک پرمک ان کی پتنی ہے مہلہ ان کی یہاں پر موت ہوگی فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فورنسک کی ٹیم ہے وہ یہاں پر اس پورے گھٹنا سل کا جو ہے کرائیم آف سین جو ہے اس کا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر جو ہے کتنے بولیٹس چلے اور جو انیے ثبوت ہے فورنسک وہ یہاں پر جھٹانے کا کام کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فورنسک کے سائنٹسٹ ہیں وہ پوری تفتیش کر رہے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو گاڑی ہے اس میں چاروں طرف جو ہے آپ کو بولیٹس کی انجریز کے نشان نظر آئیں گے لیکن یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے تو کوئی گاڑی کا نمبر یہاں پر موجود نہیں ہے فیلحال آپ یہ دیکھئے جو ٹائر ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ٹائر ہے اس کی ہوا نکلی ہوئی ہے تو یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ جو برسٹ ہے کیا یہ گولی لگنے سے ہوا ہے یا اور دوسرے قرآن ہیں فیلحال ہم آپ کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر فورنسک کے ٹیم پہنچی ہے اسی دراصلے جو فوماؤس ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مراد آباد پولس کی جو ٹیم ہے وہ پہنچی تھی ایسو جی کے ساتھ میں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ خرن مافیا کے خلاف یہاں پر کاروائی کرنے آئی تھی لیکن اس دوران یہاں پر جو ستھانی لوگ ہیں ان سے ان کا جو ہے ٹکرا ہوا اس کے بعد گولیاں چلی اور اس کے بعد اس گھٹنا میں جہاں کے بلوک پرمکھ ہیں ان کی پتنی کا نیذن ہو گیا فیلحال ان کا پوسٹ مورٹم کیا جا چکا ہے اور اسی فوماؤس کے اندر یہاں پر ان کا شعب رکھا گیا تھوڑی دے پاس کا پوسٹ مورٹم کیا جائے گا بڑی بات یہی ہے کہ کس طریقے سے مراد آباد پولس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے کیونکہ ستھانے پولس کا بھی کہنا ہے کہ ان کو سوچت نہیں کیا گیا تھا اور بگر سوچنا کے یہاں پر مراد آباد کی جو پولس ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی تھی دراصل جو پورا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تہرہ ستمبر سے جب جو کوردوار پولس ہے وہاں پر کوئی خاند مافیا کے خلاف میں کاروائی کی گئی تھی اس وقت میں موجود ہوں ادھم سنگ نگر میں میرے ساتھ میں گرتاج بھولر ہے گرتاج بھائی کتنے بجے کی گھٹنا ہے کتنے پولس کرمی آپ کے گھر پر آئے تھے یہ پولس کرمی یہ ہوتے تو ڈریس میں ہوتے لوکل پولس کو لے کے آتے ہیں یہ پولس والی نہیں تھے یہ بدماش تھے دس بارہ لوگ تھے سیول گاڑیاں سیول بردی ہاتھوں میں پسٹل پکڑے ہوئے ہیں اور اگر ان کے پاس آئے بھی ہیں اگر کوئی انہیں لگا بھی آ کہ یہاں پر کوئی بندہ ہے تو وہ لوکل پولس لے کے آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ بندہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اوپر آ کے جب بتمیجی چار مجھ لوگوں نے دارو پی رکھی تھی بات کرو انہوں نے یہاں بیاس باجی چالو کر دی کتنے لوگ تھے یہ بارہ لوگ تھے دس سے بارہ لوگ جب وہ اندر آئے کیا پوچھا آپ لوگوں سے کیا جاننا چاہے تھے وہ کچھ نہیں انہوں نے تو کمروں میں گسنا چالو کر دیا ہاتھوں میں پسٹل پکڑے ہوئے ہیں کمروں میں گسنا چالو کر دیا کسی کے گھر پر کوئی بھی آئے گا اس ستھیتی میں تو آدمی پوچھے گا ہم جنپرتی نتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کار رہ کرتا ہے سب کچھ ہے اگر ہمارے ساتھ ہی یہ ہوگا تو لوگوں کو ہماری پارٹی پہ جو ہمارے پہ مانیہ جوگی جی کی یو پی میں سرکار ہے مانیہ جوگی جی نے ابھی ایک مہینہ جب پندرے دن پہلے مراد آباد ایس ایس پی صاحب کی اور ان سب کی جھاڑ لگائی تھی انہوں نے کہ تمہاری ناکامیاں ابھی وہاں پہ ایک لڑکی والا جو واتب ہوئی تھی جو لڑکی بینہ وستر کے روڈ پہ ملی تھی تو ان کی یہی کرتوتے تھی یہ پولیس نہیں ہیں یہ گھنڈے ہیں انہوں نے وہی حرکت آج ہمارے اترہ گھنڈ میں آ کے کر دی یہ بتائیے کی بھرادا پولیس کا کہنا ہے کہ خاند مافیا زفر ہے اس کو تلاس نہیں آئے تھے زفر کے بارے میں کیا جانکہ رہے ہیں ایسے نا خاند مافیا کہیں جہاں کچھ کہیں جفر کو جتنا میں جانتا ہوں کیونکہ میں بلوگ پرموک ہوں اور میرے جو جفر کے بھائی کے سالے ہیں وہ کھیڑا لکشمیپور میں بی ٹی سی ہیں صرف اتنا میں جفر کو جانتا تھا اور جفر کے بارے میں انہوں نے جفر نے ایک دو بار مجھے پھونمی کیا کہ میری مدد کروا ہو میں وہاں پہ نہیں تھا موقع پہ اور میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے ایک دو بار میں تھاکر دوارہ بھی گیا پولیس سے بات بھی کی میں نے میں نے کہا اگر وہ نجائج ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسی بات نہ کریں اگر وہ اس کی غلطی ہے تو آپ اسے جیل بھیجیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ دو بار ان کی وٹس اپ پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ گھر پہ آگئے یہ حرکت کرتے تھے یہ پر کچھ نہیں یہ دو تین بھائی ہیں ان کی ٹرک چلاتے ہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ تیرہ ستمبر کو ایس ڈی ایم کو بندھک بنایا گیا اور وہاں سے زفر کو ریہا کر آیا گیا اسی کی تلاش میں تھی بولیس نہیں نہیں ایسا ہمیں تو کوئی ٹھاکڑ دوارہ کی اتنا زیادہ وہ نہیں پتا کہ وہاں سے رہا کر آیا گیا جہاں کچھ بھی ہے ٹھاکڑ دوارہ کا گھر کچھ ہوگا بھی تو وہیں میٹر ہو گا اس کی جانکری ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہے ہم تو صرف اتنی بات تھی کہ وہ بی ٹی سی میمبر کا فون آیا تھا تو میں ٹھاکڑ دوارہ ملنے کورتوال صاحب سے چلا گیا اور ان سے مل کے آیا مقاعدہ بات کی فادر صاحب میرے آئی جی صاحب سے بھی مل کے آئے اگر کوئی ایسا اس کی گلتی نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہ ہو تو ان کو یہ ہی تھا کہ اگر ان کی فون پر بات ہو رہی ہے تو جفر انہی کے گھر ہوگا اگر پھر لوکل پولیس کو تو لے کے آتے کوئی سوچنا تو دیتے یہ نہیں تھے جفر نہیں تھا اچھے بتائیے کہ جب وہ آئے تو سامنے گاڑی وہاں کھڑی کی انہوں نے اس کے بعد کیا اوپر کی طرف آئے لوگ ہم تو اندر ہی تھے ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ کیسے آئے کیسے نہیں انہوں تو جب اندر ہی گھوسائیں گھروں کمروں میں تو تب ہم نے دیکھا کہ آج تک ایسا کچھ نہیں اگر کوئی آتا ہے تو نیچے پہلے بات کرتا ہے پوچھتا ہے کیسے آئے ہیں تو یہ تو سیدھا کمروں میں گھوسنا چالوں کر دیا انہوں نے اور جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے آگے سے گولی جلا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے گولی چلی جو میں یہ کہتا ہوں اگر ہم ان کے پانچ آدمی گاؤں والے ہم سب لوگ پکڑ کے پونڈا پولیس کو دے سکتے ہیں ویڈیو بقیدہ ان کی بنا سکتے ہیں ہمیں تو یہ ہی تھا کہ میں تو لے کے اپنی وائپ کو کاشیبور بھاگ گیا سلیونی ہسپٹل اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ گلتی کرنا ہوتا تو ہم وہ پانچ لوگ انہیں دیتے ہی گئے ہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ گولی چلانی تھی جہاں کچھ کرنا تھا ہماری طرف سے یہ کبھی کوئی ایسا کہہ دے کہ یہاں سے گولی چلی ہے وہ اگر ان کو ایسا ڈر نہیں تھا تو وہ سرکاری ہسپٹل سے اترکھن پولیس سے بتمیجی کر کے بھاگے کیوں ان کے من میں کوئی تو ڈر تھا پھر انہوں نے تھا کر دوارہ میں جا کے جو پری پلان کیا وہ وہاں پہ جا کے آگے آپ کی پتنی اس وقت کہاں کھڑی ہوئی تھی یہاں کھڑی یہ بلکل یہیں پہ کھڑی تھی اور یہاں پہ گولی لگی اور یہاں وہ گر پڑی اور جب انہیں گولی لگی ہے میں نیچے تھا بھابی نے شوہر مچایا کہ گولی ماری گولی مار دی پھر ہم بھاگ کے اوپر آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا کچھ اسلا بھی ہاں گی رہا تھا ان کے اسلا وغیرہ پولیس نے برحمد راتی کر لیا ہے کچھ صبح کر لیا ہے ان کا اور ان کی گاڑی بھی یہی ہے تو اگر ہم نے ان کے ساتھ بتمیجی کرنی ہوتی بھی تو ہم نے پولیس کو نہیں دیتے اچھا بتائیں اپنے فائدرج کرا دی ہے اب کیا چاہتے ہیں اس میں 302 کا بھی جوڑ دیا گیا ہے سیکشن میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کار رہ کرتا جا جن پرتینی کے ساتھ ایسا ہو سکتا تو عام لوگوں کے ساتھ یہ پولیس کیا کرتی ہوگی میں اس کی سی بی آئی جان چاہتا ہوں میری رات سی ہم صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے سی ہم صاحب نے دیا ہے اور میں یہ ہی چاہتا ہوں اور جو پی سے بھی یوگی سرکار سے بھی یہ ہی چاہتا ہوں کہ اس کی سی بی آئی جانچ کی جائے ایسا تو جہاں داروبی کے کسی کے بیواز آئیں گے تو کچھ بھی کرائیں گے یہ پولیس نہیں ہے جو گنڈے ہیں یہ بتائیے اب جو آپ کی پتنی ہے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ کے گئی ہیں اور آج کروہ چوتھ آپ کی اگر وہ زندہ ہوتی تو آپ کے لئے عمر کی دعا مانگ رہی ہوتی ایک بیٹا ہے چار مہینے کا بیٹی ہے چار سال کی ہمارے پریبار میں تو ایسا کسی پہ کوئی میٹر ہی نہیں تھا جو ہمارے ساتھ وہ یہ سب کچھ گھر گئے جفر گئے تھا تو جفر کے گھر جاتے نا ہمارے یہاں کیا لینے آئے تھے دیکھیں یہ ہے بھلر اور ان کا سافتور پر کہنا ہے کہ جفر کو جانتے ضرور تھے اور ان کے بھائی کی طرف سے مدد مانگی گئی تھی تو مدد کے لئے پولیس سے کانٹیکٹ ضرور کیا تھا لیکن ان کے لگاتا سمپک میں نہیں تھے ایسے میں جو راداباد پولیس کی ٹیم ہے وہ آئی اور آگنے کے بعد جو ہے یہ دیکھئے یہ ان کا فرم ہاؤس ہے یہیں پر وہ پولیس کرمی جو ہیں وہ پہنچے اور یہ آروپ ہے کہ لگاتار جو ہیں وہ اندر کی طرف آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے یہاں پر فائرنگ کر دی جبکہ پولیس کا کہنا دون طرف سے فائرنگ ہوئی اب کس کے دعوے سہی ہیں اس کی جانچ کے لئے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہے یہاں سے ثبوت جھٹایا جا رہے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں دیکھیں تو یہ جو بلوک پر مخ ہیں ان کی جو پتنی ہے اس کی دردناک موت ہو گئی اس معاملے میں اس کو گولی لگی فیلحال جو ہے اتراخن پولیس نے اس معاملے میں دس سے بارہ اگیات جو پولیس کرمی ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ہے کہ اس معاملے میں تفضیش کر اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کو کڑی سزا دلائی جائے گی اپنے ویڈیو سے آگئی بھیجے